محترم ناظرین مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنا دینی فرض عدا کرتے ہیں مسجد کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ناظرین صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جاتی بلکہ دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس پر بھی تعلیم دی جاتی ہے یعنی دینی اور دنیاوی دونوں کا محور مسجد ہے اس کی مثال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جہاں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ایسی بنیاد رکھی جو تا قیامت تک قائم رہے گی دوستو ہم بات کر رہے ہیں مسجد کی تو اسلامباد میں لال مسجد ہے جو اپنے آپ میں ایک شہرت رکھتی ہے جس کے حطیب مولانا عبدالعزیز کے دو بار متحرک ہونے سے کشیدگی شروع ہوئی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور سال دوہزار ساتھ میں لال مسجد اور اس سے منسلک جامعہ حفظہ کے طلبہ کے پرتشدد احتجاج کے بعد جس کے نتیجے میں ایک سو دو افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے ہلاک ہونے والوں میں ایس ایس جی گروپ اور رینجرز کے گیارہ اہلکار اور مسجد کے حطیب مولانا عبدالعزیز کے بھائی غازی عبدالرشید بھی شامل تھے ناظرین اب دوبارہ ایسا کیا ہوا ہے کہ لال مسجد کا دوبارہ محاصرہ کر لیا گیا ہے مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد پر قبضہ کر لیا تھا سولہ روز تک طلبات کے ساتھ مسجد میں ہی رہے انتظامیہ نے مسجد کا محاصرہ بھی کر رکھا تھا یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اسلامباد کی انتظامیہ نے امام مسجد کے عہدے کا نوٹفکیشن جاری کرنے میں تحیر کی ناظرین جس کے بعد مولانا عبدالعزیز نے موقع دیکھتے ہوئے مسجد پر قبضہ کیا ناظرین اسلامباد انتظامیہ کے افسر سے مولانا عبدالعزیز کے مذاکرات بھی نتیجہ حیث نہ ہو سکے مولانا نے اسراج کیا وفاقی وزیر کے برابر کا عہدہ دیں اور آ کر بات کریں مولانا عبدالعزیز نے ڈان نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ماضی کی غلطیوں کو دھورا رہی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کو عزت نہیں دی جاری ملک میں شہیت کے نفاظ سے گریزہ ہے ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کرنے کی دھمکیوں کے ساتھ مسجد حالی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی ناظرین مذاکرات میں پیشرفت کے انتیجے میں لال مسجد کے سابق حطیب مولانا عبدالعزیز لال مسجد سے جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورڈ کے احکامات کی روشنی میں ایچ الیون کے پلارٹ کے متبادل جگہ دے دیں تو ہم اپنا گبزہ ختم کر دیں گے اور اس پر ہمارے معاملات تہپ آ گئے ہیں ناظرین مولانا عبدالعزیز نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مذاکرات کی کامیابی کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی زبانی معاہدہ تیپ آیا ہے جسے تین روز بعد تحریری شکل بھی دی جائے گی ناظرین آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورڈ کے حکم پر جامعہ حفظہ کی تعمیر کے لیے دوہزار بارہ میں اسلامباد کے سیکٹر ایچ الیون میں پلارٹ الارٹ کیا گیا تھا جہاں مسجد اور مدرسے کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی تھی تاہم ایچ الیون میں واقع جامعہ حفظہ اور متصل امارتیں انتظامیہ نے سیل کر رکھی ہیں جامعہ حفظہ سے تعلق رکھنے والی تقریباً ایک سو طالبات جمرات کی راز لال مسجد میں داخل ہو گئیں جس کے بعد اسلامباد انتظامیہ نے لال مسجد کا محاصرہ کر لیا تاہم اب مولانا عبدالعزیز لال مسجد کا قبضہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں ناظرین آخر کب تک ہم ان مولانا کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے جو کہ اسلام کی تبلیغ کی بجائے دوسرے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جن کا کام مدرسوں میں بچوں کو دینی تعلیم سے عراستہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑا کر کوئی اور کام لینا اور حکومت کے حلاق کھڑے ہو جانا ناظرین اس لئے ہم آج تک نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہمارے علماء میں آج تک اتفاق نہیں ہو سکا ہم تو عید کے چاند پر اتفاق نہیں کر سکتے یہ تو معاملات ہی کچھ اور ہیں علماء کا کام سیاست نہیں بلکہ دین کی حدمت کرنی ہے لیکن ہمارے علماء اور مولانا حضرات معصرت کے ساتھ سیاست میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگے ہیں یہاں اسلام کے مطابق کہا جائے کہ چوری کرنے پر یا بچوں سے زیادتی کرنے پر اسلامی کو آنین بنائی جائیں وہاں پر تو کوئی مولانا یا علماء کا کردار نظر نہیں آتا بحث تو یہ ہوگی کہ ہاتھ کاٹنا کہاں سے ہے اس کی پیمائش پر فتوہ لگ جائے گا اگر سریعام پھانسی کی بات کی جائے تو اس پر بھی بحث کا آغاز ہو جائے گا ناظرین اسلام کو دنیا سے کوئی حطرہ نہیں اگر حطرہ ہے تو ان نام نہات مولانا اور علماء سے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے ناظرین ایک گندی مچھلی سارے طالعب کو گندہ کر دیتی ہے سارے علماء یا مولانا اس میں شامل نہیں ہیں چند دیکھ کی وجہ سے سارا نظام مفلوچ ہوا ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بہت جال ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ